اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی موالے چینل میں خوش آمدید روحانی موالے چینل کے معزز ناظرین آج میں آپ کو چاند گرہن کے دوران جو کہ سولہ مئی دوہزار بائس کو لگ رہا ہے یہ چاند گرہن سال دوہزار بائس کا پہلا چاند گرہن ہوگا اس گرہن کے دوران میں آپ کو صورت اخلاص کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور یاد رکھے کہ یہ ایک محبت کا عمل ہے اور صورت اخلاص محبت کے عمال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے زکاة ادا کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا معزز خواتینوں حضرات چاند گرہن یا سورج گرہن یہ بہت اہمیت کے حامل ہے اس دوران بہت سے عوامل میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح روحانی عمال جو ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ تاثیر اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے اگر کسی سورج گرہن یا چاند گرہن کے دوران کسی خاص عمل کی با اجازت کوئی زکاة ادا کرنا چاہے تو وہ بہت ہی آسان ہوتی ہے کیونکہ عام روپین میں جلال جمالی پرہیز کے ساتھ کسی بھی عمل کی زکاة ادا کرنے کے لیے کام از کام ہمیں چالیس دن کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ سورج یا چاند گرہن کے دوران کسی عمل کی زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اگر آپ ایک ہی دن میں مخصوص تداد میں عمل کو پڑھ لیں تو پورے سال کے لیے عمل کی زکاة ادا ہو جاتی ہے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں سورت اخلاص کی زکاة ادا کرنے کا اس کو اگر آپ سولہ میں دوہزار بائیس کو جو چاند گرہن لگ رہا ہے اس میں صرف پانچ سو بار سورت اخلاص کا ورد کر لیں گے تو ایک سال کے لیے آپ سورت اخلاص کے عامل بن جائیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سورت اخلاص کی چاند گرہن کے دوران زکاة کیسے ادا کرنی ہے اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ محبت کے عمال میں آپ نے سورت اخلاص سے کام کیسے لینا ہے اور یہ اتنا سریع الاسر اور طاقتور عمل ہے کہ فوراں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا اور کبھی بھی آپ کو نکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو چاند گرہن کے دوران زکاة ادا کرنے سے سورت اخلاص کے عمال کا آپ پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک سال کے لیے تو ملاحظہ فرما لی جئے گا کہ آپ نے سورت اخلاص کی زکاة کیسے ادا کرنی ہے اچھا جی سولہ میں دوہزار بائیس کو صبح چھے بچ کر تیس منٹ پر چاند گرہن کا آغاز ہوگا اور نو بچ کر پندرہ منٹ پر چاند گرہن اروج پہ ہوگا اور گیارہ بچ کر پچپن منٹ پر چاند گرہن کا اختتام ہو جائے گا آپ نے یہ کرنا ہے کہ تقریباً سوہ آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تنہائی کی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کریں دوران عمل آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی عمل کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے اول آخر گیارہ مرد بہت درود پاک پڑھا جائے گا اور عمل کے دوران آپ نے خوشبو لازمی استعمال کرنی ہے اگر بتیسل گائیں اور کوئی اچھی قسم کا اتر یوز کر سکتے ہیں اول آخر درود پاک گیارہ بار پڑھ کر عمل آپ نے اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد یا ودود بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد یا ودود بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلت ولم یولت یا ودود بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکل لہو کفون احد یا ودود یہ ایک بار ہوا اسی طرح آپ نے پانچ سو بار بتائے گئے طریقے کے مطابق سورت اخلاص کا ورد کرنا ہے پانچ سو مرتبہ صورت اخلاص کو ورد کرنے کے بعد صورت اخلاص کی زکاة ادا ہو جائے گی اور آپ ایک سال کے لیے صورت اخلاص کے عامل بن جائیں گے تو ایک سال کے لیے آپ صورت اخلاص سے محبت کے عمال میں کام لے سکیں گے اور اس میں آپ کو سو فیسدی کامیابی ملے گی محبت کے عمال میں کام لینے کا طریقہ یہ ہے کسی کے دل میں بھی اگر آپ نے اپنی محبت پیدا کرنی ہو دو نراز دلوں میں سلا کروانی ہو بہن بائیوں کا کوئی لڑائی جگڑا چل رہا ہو گھر میں بچے آپس میں لڑائی جگڑا کرتے ہوں تو آپ نے صرف گیارہ بار صورت اخلاص کو ورد کر کے کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلا دیں انشاءاللہ اللہ عظیم آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی اگر آپ کسی مقصود شخص کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے آپ وہ میٹھی چیز مطلوبہ شخص کو ایک ہی بار کھلا دیں تو انشاءاللہ اللہ عظیم آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا یاد رہے کہ یہ ایک روحانی اور قرآنی عمل ہے اس لیے کبھی بھی اس عمل سے نجائز کام لینے کی کوشش نہ کریں ہمیشہ جائز کاموں میں اس صورت سے کام لیں تو انشاءاللہ اللہ عظیم چوبیس گھنٹے میں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا اور ایک ضروری بات کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اجازت ضرور حاصل کرنی ہے اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کومیٹس باکس میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو اس عمل کی اجازت ہے بہت ہی آسان عمل ہے صرف ایک دن آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو پورے سال کے لیے آپ اس عمل کے عمل بن جائیں گے اس عمل کو کریں فیدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آئندہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر وارس اپ کریں آپ سے ایک نئے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردھ گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی